اسلام علیکم ساجداز کچن ویورز کیا حال چالیں آپ کے امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے میری بہت ساری دھیلوں دعوں کے ساتھ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا منی چکلٹ کیک دینے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت مویسٹر بنتا ہے اور بچوں کا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ بہت جلدی بن جاتا ہے تو امیاں جو ہیں یا آنٹیز جو ہیں خالائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت ہی آسانی سے خوش کر سکتی ہیں اس کیک کے ذریعے لیجے جناب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیجے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی اپنا کیک اور سب سے پہلے میں اس میں ایک انڈا ڈالوں گی دیکھیں اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چار ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے ملک اور چار ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے آئل بیجیٹیبل آئل ہے جو ہمارے گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں یہ اوک جا رہا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں اور پانچ ٹیبل سپون جائے گی شکر یہ دیکھیں یہ پانچ ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں میدہ یہ میں نے چھان لیا تھا پہلے سے ہی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون کوکا پاورڈر یہ دیکھیں اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور کارٹر ٹی سپون نمک اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا مکس ہو گیا ایسے ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا اور اب میں اس کو اس کے مولڈ میں ڈالتی ہوں آپ نے مولڈ بھی لے سکتی ہیں اور آپ اپنے مائکروویو والا جو یوز کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جی میں نے اس کے لیے پوٹ لیا ہے چھوٹا سا اس یہ ہے 5 انچز ہے اس کا ڈائی میٹر اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے پہلے گریس کر لیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا میدہ چھڑک کر میں نے اس کو تیار کر دیا تو آپ نے اس میں پور کر دیتی ہوں اپنا یہ سارا پیٹر جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے اس طرح تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر دیں اور اب میں اس کو ڈالوں گی اون میں 180 ڈگری پر 25 منٹس کے لیے ٹھیک ہے تو میں ملتی ہوں 25 منٹس کے بعد میں اس کو بیک کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں لیچے ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے دیکھئے کتنا زبردست یہ بیک ہوا ہے لیکن ابھی یہ بہت ہوت ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو نکالوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی میں نے اپنے اس میں مولڈ میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست بیک ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں اس کی ٹاپ کو جو ہے وہ کٹ دوں گی تاکہ یہ ایک جیسا بیلنس ہو جائے اور اس کے بعد میں ہم نے آپ کے سامنے اس کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو سرب کیسے کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی ٹاپ کو کاٹ دینا ہے یہ دیکھئے یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو بہترین کر کے ہم اس کی گناش بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پور کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ کے قریب جو ہے چوکلٹ چپ لیا ہے اور ایک کپ میں نے لیا ہے ہیوی کریم جو ہماری وپنگ کریم ہوتی ہے اس کو ہم دوسری زبان میں ہیوی کریم بھی بولتے ہیں اس کو میں نے مائکروویب میں اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر اس کو پور کر دوں گی اور میں اس کو ٹین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی ملٹ کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹین منٹ کے بعد ملتی ہوں میں آپ سے اب آپ اس کو آہستہ آہستہ ہلاتی جائیں اور یہ بہت ہی سموڈ سی بن جائے گا اس کا ایک بیٹر آپ اس کو فلیم پہ بھی گرم کر سکتے ہیں ہیوی کریم کو تب بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور مائکروویب میں بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے کتنی زبردست یہ گناش ہماری تیار ہے اس کو آہستہ 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 مکس کرتے کرتے ہیں بلکل یہ اسی طرح اسی کنسسٹنسی میں یہ دیکھئے آ جائے گی پورنگ کنسسٹنسی ہے اس کی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں بلکل کوئی بھی لمس نہ ہوگا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو اپنے کیک پر پور کرتے ہیں یہ جی کیک کو میں نے اپنے اس پر رکھ لیا ہے اس طرح سے ریک پر اور نیچے میں نے علمونیوں فائل لگا لیا ہے کیونکہ مجھے اس پر پور کرنی ہے گناش اور تاکہ اس پر نیچے ڈپ ہوتی رہے ٹھیک ہے جی میں اس طرح سے اس پر ڈال دوں گی اس کو اسی طرح جتنی اس نے نیچے ڈپ یعنی اس کی پورنگ ہو جائے گی جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو اٹھانا ہے یہاں سے جب تک اس کی یہ ڈرپنگ ہو رہی ہے اس کو اسی طرح ہم نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس کی ڈرپنگ کم ہوتی ہے میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ ہمارا کیگ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر جو گناش میں نے ڈالی تھی یہ آپ کے سامنے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اس کو دس سے پندرہ منٹ آپ نے فریج میں لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے ٹھیک ہے تو جناب تھوڑا سا کاٹ کے بھی دیکھتے ہیں اس کو کیسا بنایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتا خوبصورت ہو گیا یہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیا آپ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے اور شکل لوک وائز بہت اچھی ہے اس طرح سے جناب آپ منی بنائیں اور اس کے ساتھ اگر آپ سرف کرنا چاہیں تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چوکلیٹ آئس کریم کے ساتھ یہ دیکھیں ساتھ میں آپ اس طرح سے آئس کریم کا ایک سکوپ لگا دیجئے جو چوکلیٹ لور ہیں ان کو تو بہت ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر آپ تھوڑی سی چوکلیٹ ساوس جو ہے وہ پور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں واو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بنائیں اور انجوائے کریں جناب چوکلیٹ مینی کیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا جناب امید ہے کہ آپ کو یہ میری ڈش پسند آئے گی اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے امید ہے ملیں گے موسیقی